یہ دیکھیں ان کی آلت دیکھیں یہ ویڈیو کو مزاق بنا لیتے ہیں دراصل جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں کہ بندہ تنگ آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئے ویلاگ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تعمیر ہو رہا ہے تو اس کے کام کے لیے سارے گاؤں والے کٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ آج کے دن نہیں آئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اس کام کے بارے میں جی میں یہی کہوں گا کہ یہاں بے کام ہو رہا ہے سکول کا کام ہے یہ کہ سکول کے کام ہے آنے شاہیے لوگوں کو آنے شاہیے گار گار میں جہاں کپتاب سے آتے ہیں وہاں سے لوگ کچھ کیا بانا کرتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہ کام آپ کی سکول کے لیے ماری سکول کے لیے ہو رہا ہے اور جب ہم لوگ تعاون نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی آکے یہاں پر تعاون نہیں کریں گے آج ہم یہ چھوٹا سا سکول بنایا ہوا ہے اس کے اوپر مٹھی ڈال رہے ہیں چونکہ اس کی پہلی بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اوپر ہم نے مٹھی ڈالنی ہے مطلب مطلب ہم م médل ہی 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 موسیقی اور اب ہم آ چکے ہیں فنی ویڈیو بنانے کے لئے یہ ایک بہت پیاری جگہ ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہرائی علاقہ ہے اور یہ ساتھ ہم کپڑے بھی لائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹرائی پارڈ سٹینڈ یہ کپڑے وغیرہ ہیں جو کہ ہماری ویڈیو میں استعمال ہوں گے حمزہ بھی آ چکا ہے ابھی یہ بیٹھا چکلیٹ کھا رہا ہے بچوں والے کام مت کرو یار اور جو ہے ابھی ہم سٹارٹ لے رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم چکا رہے ہیں حمزہ بیٹھو ادھر بیٹھو نیچے ابھی یہاں پہ ہم چکا رہے ہیں کہ یہ لوکیشن کیسی ہے چونکہ یہاں پہ ہم نے روپے رکھنے ہیں جو کہ ایک بندہ آئے گا روپے اٹھانے کے لئے اور آگے بندہ چھپا ہوا ہوگا اس کو پکڑ کر اس سے سارا کچھ لوٹ لے گا تو اس سے مطلق آج ویڈیو بننے جا رہی ہے تو ابھی یہاں پہ ہم چکا رہے ہیں کہ یہ لوکیشن کیسی ہے کہ اگر بندہ یہاں سے پیسے اٹھاتا ہوا یہاں پہ آئے تو وہ لوکیشن پیاری ہے یا نہیں ہے تو ابھی چکا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سی لوکیشن بیسٹ رہے گی یار یہ چھوٹے بچے جو ہیں ہم بہت زیادہ ہمیں تنگ کرتے ہیں ویڈیو میں شرارتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو کافی اس میں ضائع ہو جاتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ بہت زیادہ شرارتی ہے ویڈیو بناتے وقت اس کو اتنی زیادہ مار پڑتی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو جب یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ہمیں تو پھر ان کو ڈنڈے لگاتے ہیں ہم کافی ٹائم کے بعد ویڈیو ماری کمپلیٹ ہوتی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں خاص طور پر یہ میرا چھوٹا بھائی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور مار بھی بہت زیادہ کھاتا ہے وہ والی لوکیشن کوئی خاص نہیں لگ رہی تو ابھی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں ایک دوسری لوکیشن ہمیں مل گئی ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں چونکہ اس لوکیشن میں چھپنے کی جگہ کافی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لڑکے بھی ساتھ آ چکے ہیں چھوٹے بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کی آلت دیکھیں یہ ویڈیو کو مزاق بنا لیتے ہیں دراصل جب ویڈیو بان رہی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں کہ بندہ تنگ آ جاتا ہے تو یہ والی جو لوکیشن ہے اچھی ہے بیسٹ ہے تو اس لوکیشن کو ہم فائنل کرتے ہیں اور ابھی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوسری اٹھو یار چلو انا عثمان ہیلو عثمان عثمان ہیلو اتر نیچے چل اگر یہ ارسل کرتے ہیں امزایت راؤنا بندہ یہاں سے آئے گا اور جو چھپا ہوا بندہ ہوگا جس نے لوٹنا ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا پیسے جاری بھی چک بڑھا میں ایسے چھپا ہوا ہوں گا وہاں سے بندہ آئے گا وہاں سے بندہ آئے گا اور میں یہاں پہ چھپا ہوا ہوں گا جیسے ہی بندہ یہاں پہ پہنچے گا میں اٹھ کے اس کی طرف پسٹل تان کر اس پہ اٹیک کروں گا اور اس سے سارا کو چھین لوں گا دوب کیونکہ زیادہ ہے اس وجہ سے گرمی لگ رہی ہے تو میں سویٹر اتار دیتا ہوں یہ ہم کافی سارے نوٹ اٹھا کے لائے ہیں چونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے استعمال کرنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی